آگے بڑھتا ہے کٹھوا سے ایک بڑی خبر ہے جی ہاں جمہو کشمیر کے کٹھوا سے خبر یہ ہے کہ ترناہ نالے میں پانی کا تیز بہاؤ اور تیز بہاؤ کی زد میں آئے گیارہ افراد پولیس نے لوگوں کو بحفاظت نکالا یہ اس وقت کی ایک اہم خبر دے رہے ہیں جمہو کشمیر سے خبر ہے جمہو کشمیر کے کٹھوا سے بڑی خبر ہے ترناہ نالے میں پانی کا تیز بہاؤ ترناہ نالے میں بہت ہی تیز رفتار پانی کا بہاؤ اور اس تیز بہاؤ کی زد میں آئے گیارہ افراد یعنی کل گیارہ افراد اسے ہیں جو اس تیز رفتار پانی کی زد میں آگئے پولیس نے لوگوں کو بحفاظت نکال لیا یعنی کہ ایک طرف تو پانی کی تیزی تھی لیکن پولیس کا حوصلہ اور پولیس جوانوں کا اپنا جو فرض ہے اس نے ادا کیا اور پولیس نے لوگوں کو بحفاظت نکال لیا یہ بھی اس کا ایک اہم بہت پہلو ہے اور اس میں واقعی پولیس فالوں کے تعریف کی جانا چاہیے کٹواں سے بڑی خبر ہے ترناہ نالے میں پانی کا تیز بہاؤ تیز بہاؤ کی زد میں آئے گیارہ افراد لیکن پولیس نے ان تمام گیارہ افراد کو بحفاظت نکالا تیز بہاظت نکالا سارے گیارہ افراد لیکن پولیس نے ان تمام کر سید میں تیز بہاؤ ایسے گیارہ لوگوں کی انفرمیشن آئے تھے گیارہ لوگ فسے تھے کچھ لوگ پار کے تھے کیونکہ آج تو انہوں نے گمپلیٹ بھی کیا تھا روڈ آلموست کمپلیٹ تھا تو پانی آیا تسو دونوں سائٹ سے پانی چڑ گیا تھا اگر در سے بھی آ گیا تھا ودر سے بھی پانی ہو گیا تھا تو بیچ میں لوگ فسے گئے تھے لوکل لوگ بھی تھے ہم لوگ بھی آئے تھے تو پھر ان کو ریسکیو کیا ہم نے یہاں سے گیاران لوگ تھے توٹل دو گاڑیاں ہیں بیچ میں ابھی تو اب وہ جب سب موسم ٹھیک ہو جائے گا صبح تو دیکھ لیں گے ڈیمیج تو ہوا ہے کافی دونوں سائیڈ سے پانی آ گیا تو ڈیمیج تو ہوا ہے کافی بارش کے موسم میں تو تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ پانی کا بہاہ کبھی بھی بڑھ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گیا تھا تو تب کچھ بھی نہیں تھا تو جیسے ابھی تھانے میں پہنچا ہی تھا تو آلتوف کسی کا فون آ گیا تو پتہ چل گیا پھر واپس آیا تو یہاں دیکھا تو گیاران لوگ فسے ہوئے تھے پھر ان کو کیا ریسکیو لوکل لوگوں کی مدد سے اگرچہ زلہ گاندربل میں ریپورا انگور ایسے وقت تیار ہونے کے لیے مشہور ہے جب اٹلی کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی تازہ انگور دستیاب نہیں رہتے ہیں لیکن اس سال کی بارش کا اثر علاقے میں انگور کی پیداوار پر واضح طور پر دکھا جا سکتا ہے کشمیر میں سالانہ گیارہ سو سے پندرہ سو سو میٹرکٹن انگور پیدا ہوتے ہیں جن میں سے سات سو سے نو سو میٹرکٹن گاندربلزلہ میں اگائے جاتے ہیں تقریباً نوے فیصد آبادی دیپورا گاؤں میں تقریباً ساٹھ ہٹر آرازی پر انگور کی مختلف اقسام کے کاشٹ سے وابستہ ہے جو ان کی روزی روٹی میں ایک بڑا معاون ہے ریپورا انگور کی کٹائی کا سیزن جولائی سے شروع ہو کر ستمبر کے وسط تک رہتا ہے تاہم اس سال مسلسل بارشوں کی وجہ سے سیزن میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے نقصان ہوا کساروں نے کہا کہ حکومت بالخصوص متعلقہ باغبانی اور ذراعات کے محکموں کو ان کی مدد کے لیے جدید ترین معلومات تقنیق اور آگاہی فراہم کرنی چاہیے چاہشک رال باقوں نے کہاہی مجھے ڈاپوری ایسی ترین کے درین جلسل پر انگور کٹائی کو اس Thamson ایسی ترین جلسل پر کشمیش ترین جلسل پر درین جلسل پر ایسی ترین جلسل وقتی کی محکومت پر انگور کٹائی کو ستیزن ایسی ترین جلسل رغم ستیزن قراشت نکاری جلسل پر باقی نظر وقتی موسیقی اور فیلال ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا موسیقی